اسلام علیکم میں شفیق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ آج کل جیسے ایک نئے ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے جو روف ٹیٹمنٹ کرتے ہیں ہم اس میں آج کل چھتوں پہ ماربل لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے جو پہلے ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا تھا اس میں کیا کرتے تھے ہم کہ اس میں جیسے روف ٹیٹمنٹ کرتے تھے تو سب سے پہلے بیچومن کی لیر اس پہ ڈالتے تھے پولیتین شیٹ ڈالتے تھے اس کے اوپر پھر م راؤٹنگ ہو جاتی تھی موٹر کی لیکن ابھی کیا چل رہا ہے کہ ابھی ڈیریکٹ جو سلیب ہوتی ہے سلیب کے اوپر ماربل لگا دیتے ہیں اس میں جو ریزن اس میں ہے ماربل لگانے کی وہ یہ ہے کہ جی اس سے ایک تو وہ چھت جو ہے وہ نیٹ نظر آتی ہے اوپر چھت پہ آپ کچھ بھی ایکٹیوٹی کرنا چاہیں تو آپ کو ایک رف رفرنس نظر نہیں آتی اچھا اب اس کا میں بتانے کا مقصد ہے کہ اس کا ڈراؤپ بیک کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے ماربل لگانے کا اور جو ٹپیک سٹائل تھا اس کا فائدہ کیا تھا سب سے پہلے تو اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فائدہ میں کیا تھا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو اس پہ جب اب مٹی ڈالتے ہیں مٹی ڈال کے پھر برک ٹائل لگتی تھی تو اس کی ریزن نہیں ہوتی تھی کہ چھت کی جو ہیٹ ہے اس کو وہ ابزورف کرتی ہے مٹی تاکہ جو نیچے آپ کا جو بیڈ روم ہے جو کمرہ ہے اس میں ہیٹ کم سے کم ٹرانسفر ہو سکے تو یہ پرپس ہوتا تھا اور آج کل آپ نہیں دیکھو اگر ہمارکی میں بہت سی پ ہیٹ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں اس میں پولیتین شیٹ بھی ڈلتی ہے تھرماپور شیٹ بھی ڈلتی ہے جمبولون ڈلتی ہے اور اسی طرح کے بے شمار میٹریل ہیں جو یوز کی جاتے ہیں صرف ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا ایک طرف تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے مارکٹ میں اتنی چیزیں آگئی ہیں ہیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور دوسری طرف ماربل آگئے جس میں ڈائر سور ہو رہی ہے نیچے اب اس میں بیچ میں کوئی کشن نہیں ہے ڈریکٹ سلاب ہے سلاب کے اوپر ماربل لگ گیا اور اس کی دیکھیں اتنی زیادہ ہیٹ ہوگی کہ وہ نیچے کیا ہوگا کہ نیچے کولنگ پہ افیکٹ کرے گی وہ آپ کو اگر ایسی ہے روم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنی دیر آپ کو اگر ایسی ہے تو وہ چلانا پڑے گا ایسی کا ٹیمپریچر کہاں پہ آپ کو رکھنا پڑے گا تو اس کے دیکھیں کہ نقصان زیادہ ہیں صرف ایک چیز ہے اس میں کہ جی وہ آپ کو س سرفیس اس کی نیٹ ملتی ہے اگر سرفیس نیٹ چاہیے تو اس کے بیشمار طریقے ہیں آپ ٹائل کے اوپر آٹیفیشل گراس لگا سکتے ہیں اور کتنی پروڈٹ ایسی ہیں جو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں پروسس سارا وہی ہے اس کے اوپر آپ ٹاپ لیئر جو ہے ٹاپ لیئر کے طور پر کئی طرح کا میٹریل ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سرفیس تھوڑی نیٹ مل سکتی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو میں تھوڑ اپنا اپینین بھی شیئر کر دوں کہ اس میں اگر آپ گھر بنانے جا رہے ہیں اور چھت کی سٹیج آگی روف ٹریٹمنٹ کی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا مل سکے کہ اس کا پلس مائنس کیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے ہی ہوگی پسند ہے ہی تو لائک کر دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ